اسلام علیکم سامین مہترم سامین مہترم میں آپ کے ساتھ آپ کا مزمان محمد بھائی دو زمان آج ہمارے ساتھ وائس آف سٹوڈنٹ میں جو گیسٹ موجود ہیں سامان شویب سامین مہترم ہمارا چکہ آج کا موضوع وہ بی ایس انگلیش کے حوالے سے ہے اور میں نے انتخاب بھی بی ایس انگلیش کے ایک سٹوڈنٹ کا ہی کیا ہے چونکہ یہ متعلق جو سوال ہو اگر وہی اس کا جواب دے تو یہ خاصہ بہتر رہتا ہے سامین مہترم اس کے حوالے سے میں بھی پوچھوں گا کہ آپ انگلیش میں اگر کسی انتخاب کریں تو آپ کسی پسٹی کا کریں گے اسی حوالے سے سوال بھی کروں گا اسی طرح ہم دیگر سوالات کو بھی اس میں شامل کریں گے جو ان کے ڈگری کے حوالے سے جو سکوپ کے حوالے سے ہوں گے سب سے پہلے میں اکرشاندیت کہتا ہوں جی اسلام علیکم اسلام سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اس کا بھی سبجہ اور ایک ہمیں اپنی بات کہیں اور دوسرا آپ نے سوال بہت زبدست کی ہے اور تو آج کا آپ نے اس ٹاپک میں سارا جو جو آپ نے اجنڈا رکھا ہوا ہے اور جی ہاں ایک میرا مطارف کی یہ ہی ہے اور ایک بی ایس انگلیش جسے کہا گا اگر میں سمپل الفاظ میں کرتا تو بی ایس انگریزی عدب کا میں جو ہے اچھا اسامہ یہ بتائیے گا کہ بی ایس انگلیش کا آپ نے انتخاب کیا میں اس کے اندر آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ انگریزی عدب اس کے اوپر بھی میں ایک سوال آپ سے کروں گا لیکن سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بی ایس انگلیش کا ہی انتخاب کیوں کیا آپ جیسے نوجوان کے لیے اب چونکہ کمپیوٹر کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو نوجوان بی ایس انگلیش کھائے گا جنہیں کہ دوسری ٹائپ کا ہوگا لیکن آپ بالکل جنگسٹر اور آپ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی شخص یہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ یا تو یہ سوفٹر کا سٹوڈنٹ ہے یا پھر گیمنگ کا سٹوڈنٹ ہے لیکن آپ بی ایس انگلیش ہی آپ نے کیوں اس کا انتخاب کیا بہت اچھا سوال ہے آپ کا آج کل کی دور میں نا اگر کوئی سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آرٹس کے سبجیکٹ میں چلا جائے نا خاص طرح جس کا بیکگراؤنڈ جو ہے وہ ایک سائنس میں ہو تو اس کو بڑا مایور سمجھا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ تو ناکارہ ہو چکے کسی کام کبھی نہیں ہے میری جو پوری فیملی ہے نا تقریباً وہ ٹیچنگ کے سپیشی سے وابستہ ہے اور تقریباً کسی کی پی ایش ڈیس کمپریڈ ہیں ایم فیلم ہیں تو وہ سارے جتنے بھی ہیں وہ کیمسٹری میں زولوجی بارٹنی میں اور انجینئرنگ کے اسی فیلڈ سے ہی وابستہ ہے شاید میرے خیال میں میں خاندان کا پہلا ایک ایسا فرگ ہوں جو شاید آرٹس اور نومینٹیز اس انگلیشن لینگیج اور لٹریچر کی طرف آیا میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں بائے چانس آیا ہوں الحمدللہ میں اپنے ایک ویجن کے ساتھ اپنے مشن کے ساتھ آیا ہوں نہ ہو سکتا ہے کہ میرا وہ مشن اور ویجن پر آرڈر اتنا نہ ہو ہو سکتا ہے وہ بلکل اس اس نویت کا نہ ہو وہ ابھی آ کے ہو رہا ہو لیکن میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے بی ایس کی شرینگ میں ان اساتھ ازا کو دعائیں دیتا ہوں جن کو میں نے اپنا انٹرسٹ بتا ہے کہ سر میرا اس فیلڈ میں انٹرسٹ بن رہا ہے اور مجھے اس فیلڈ میں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ انہا فیوچر میں جا کے کچھ چیزیں کر سکتا ہوں تو ان کا بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے بتایا کہ بیٹا آپ نے بی ایس کی شرینگ کی جو فیلڈ ہے نا اس میں جا سکتا ہے اب دیکھیں اس میں میں نے اپنا آپ نے بھی دیکھا کہ میرا انٹرسٹ کا ہے اور میرے جو منٹورز ہیں میرے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی میری لہنمائی کی کیونکہ خاندان تو اس وقت میرا جو تھا وہ حریف تھا اس سورٹ آف اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حریف تھا اور اس وقت میرے ساتھ کو یہ کر رہا تھا کہ یہ بس اس لڑکے کا جو ہے وہ فیچر جو ہے وہ انڈ ہو چکا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بھپیاں خالہ خالے کہیں ہمارے بیٹے بیٹے ہیں جو ہے وہ اس چیز میں کر چکے ہیں اور آپ اس طرف جا رہے ہو تو ایک میرے لیے ایک جنگ تھی لیکن الحمدللہ آج میں تیسی سمسٹر کا سورٹ ہوں کہ میرے والد محترم صاحب وہ بھی ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ جب بھی مجھے ملتے ہیں میں جب دھر جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ پیٹا آپ کو بڑا زبردست تھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں بی ایس انگلیش میں مجھے کیا فیل ہو رہا ہے اور اگر آپ بات کریں کہ اس کا سکوپ اندر فیوچر میں کیا ہے تو میں اس بارے پر بھی تھوڑا سا اگر آپ کی جزد اس میں کہ اب جو ہے نا ایک بی ایس انگریزی اور جو باقی جو سرونٹس ان میں فرق کیا ہے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اب کیوں سوشل سائنسیز وہ چھوڑ کے انگلیشی میں ہی کیوں آئیں دیکھیں لٹریچر جو ہے نا عدد جو ہے نا یہ ایک زندگی ہے لائف is لٹریچر لٹریچر is life لائف is لٹریچر یہ سیمپل سی بات ہے آپ آپ لٹری پرسند بنتے ہیں نا آپ ایک چیز کو نا ایک اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اس کو تین سو ساٹھ اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بلکل ہے بھی ایسے آپ کی طرف اگر ایک چیز رکھی آپ کے پاس گلاس رکھا وہ اس میں آدھا پانی ہے ایک طرف کہے گا اس میں آدھا گلاس ہے کوئی کہے گا یہ اتنا گلاس ہے کوئی کہے گا اتنی مقدار کیونکہ ہر اینگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا تو جو میں سیمپل سی ایک کی لائے میں بات بتا رہا ہوں یہ سیگریش میں کیا مجھے فیل ہوگا وہ یہ ہوا کہ آپ ہر چیز کو ایک اینگل سے ایک اینگل سے نہیں پرکھتے آپ ججمنٹل نہیں بن جاتے بلکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اگر یہ میں اگر ادھر بیٹھا ہوں آپ وہاں بیٹھے ہیں تو میں یہ سوچوں گا کہ میں آپ کی جگہ پہ اپنے آپ کو رپورٹ سوچوں گی آپ کس طرح سے معاملہ کر رہے ہوں گی کس طرح سے یہ میرے سے آپ یہ ویپنار جو انٹرویو آئی آپ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ایک بی ایس انگلیش کے جو سوپرٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سوچتا ہے اور آپ بہت بہتر جانتے ہوں گے کہ جو ایک شخص مختلف ذاویوں سے دیکھے گا تو وہ اس چیز کو پرکھنے میں اس چیز کی ڈیپٹھ میں لازمی جائے گا جائز ہی بات ہے جس چیز کی آپ ڈیپٹھ میں جائیں گے تو آپ کو مزید سمجھ جائے گی تو میں بہت زیادہ جہاں تک اپنے سکوپ کی بات کی ہے میں تو تیسی سمیسٹر کا بچہ ہوں مجھے کیا پتہ سکوپ کہاں سے ہے لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے جس فیکلٹی سے جن اساتتہ سے نوازہ ہے نا مجھے تیسی سمیسٹر سے ہی پتہ چل گیا کہ میرے آنے والے وقت میں کیا سکوپ آپ دیکھیں کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گا نہ پاکستان میں بلکی اپرچنیوٹیز آپ کے پاس زیادہ ہیں لیکن سکوپ کی کمی ہیں اگر آپ مارکیٹ سروی کریں آپ کو آپ کو فلونٹ انگلیش ہے نا اور آپ کو لٹریچر کا پتہ ہے اور اگر آپ لٹریچر کو ہمارے استاد مہترم سریجا صاحب وہ کہتے کہ بیٹا آپ کو اپنے بلڈ کی اندر جو ہے نا وہ لٹریچر کو فیل کرنا ہے اور یقین کریں جس وقت ابھی کچھ دن پہلے میرے دوست سٹری پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس بات کو فیل کیا کہ ہم اس شورٹ سٹوری میں اتنا مگن ہو گئے نا تین گھنٹے گزر گیا ہمیں پتہ نہیں چلا کیا معاملہ چلتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور الحمدل اللہ ہم سکوپ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ مارکیٹ آپ کے لئے پڑی ہوئی ہے فری لانسنگ مارکیٹ دیکھیں یا اور باقی مارکیٹ ہیں آپ کے پاس ہر دپارٹمنٹ میں آپ کی زندگی ہے تو میں تو یہ ہوں گا کہ آپ بیس انگلیش شو ہے آپ سکوپ کے حوالے سے بھی آپ پاس کی بات کی میں فیکلٹی کی بات کروں گا یہ بھی پوچھوں گا کہ ہر ایک سٹوڈنٹ کانا ایک فیورٹ ٹیچر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہ جو ٹیچر ہے نا یہ میرے لیے جو ہے وہ مشہل راہ ہے یہ میرے لیے آئیڈیل ہے میں آپ کے ٹیچر کا آپ کو کرواتے 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 آپ کسی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ اس میں کسی کو ریکمینڈ کر رہے ہیں سیکنڈی آپ فیکلٹی کے بارے مجھے لازمی بتائیے گا جی بلکل ایسی ہے دیکھیں میرا جو ہے نا آپ نے انسٹیوٹ کے بارے میں پوچھ لیا میں میرا جو تعلق ہے اس وقت میں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں سپیئر یونیورسٹی لاہور ہے اور میں اس یونیورسٹی میں کیوں آیا میں آپ کو یہ کہانی بتاؤں میری ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں رہیمیر خان شہر سے بلانگ کرتا ہوں وہاں گیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں مجھے جہاں وہاں پر جس قسم کی ملی ہیں یقین کریں میرے اور بھی دوست میں پڑھ رہے تھے میں ان سے لوپ میں ہوتا تھا تھا بھائی جان وہ کہتے نا پرنسپل صاحب چودری کی چاند کی طرح ہیں وہ کبھی کبھی ہمیں دیکھتے ہیں لیکن میں آپ بتا رہا پرنسپل بات کرا ہمارے پروفیسر شیخ ندیب مونی سب پرنسپل رہے ہیں انہوں نے یہ بات اگر ہر بچہ آکے میں اپنا پرابرم ڈسکس نہیں کرے گا میں اسے ناراض ہو جاؤ ہوں اور میں دو سال پہلے میں دیکھوں دوزر اٹھارہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا آج میں دیکھوں میں ایک ارگنیزیشن اپنی چلا رہا ہوں اس کے علاوہ میں ملٹیپل ارگنیزیشن کے ساتھ کام کیا ہوئے تھی اگر میں کیمرے کے سامنے بات بھی کر رہا ہوں یہ بھی سب اس انسٹیوٹ کا کمال ہے مجھے اتنے الفاظ دیکھ میں ہم سے بات کر سکتی جب دیکھیں میں ادارے میں پڑھا دو سال جب میں وہاں پر اتنا زیادہ میری گرومنگ ہوئی تو اس کے بعد میرے آنے والی زندگی کی جو دینا وہ بھی ان کا حق بندا تھا میں یہ سمجھا اور کیا سمجھتے ہیں مجھے اس کے معاملے میں نہیں بتا لیکن اب میں اس انسٹیوٹ میں آگیا ہوں سبھی یونیورسٹی میں یہاں سبھی سنگلیش لینگویج لیٹریچر کر رہا ہوں تو میں کیسا فیل کر رہا ہوں یقین کریں ہر ٹیچر جو ہے یہاں کا فیکلٹی سبھی یونیورسٹی گئی اپنی فیکلٹ لینگویج لیٹریچر کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی کمال کی ہے نا آٹسٹینڈنگ ہے اور یقین کریں ہمیں بھی تھوڑا سا فیل لگ دا کہ ہمیں ایمان کی پوچھتے ہیں میرے پاس یہ پروف ہے میں پروف کر سکتا ہوں کہ میرے پاس کمال کے ٹیچر جن کے پاس 35 30 سال کا experience ہے جن بڑے 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 سیکٹر میں بیٹھ جن کے سور ہیں وہ css pms کر گئے ہیں وہ calls کر کے ہم سے پوچھ سکوپ کے حوالے سے اور باقی باتیں بھی کی تو بی ایگلیش میں کوئی بھی admission لینا چاہتا ہے میں ایک انگلیش لینگویج لیٹریچر کا میرا کمپیوٹر سے کیا تالی میرا فلا مینجمنٹ سے کیا تالی لیکن الحمدللہ یہاں میں ایسی سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں کہ جس سے ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں میں اگر اپنا پرسنل لیٹریچر شیئر کروں ریسینٹلی ہمارا ایک نیا سبجیکٹ سٹارٹ ہوا دیجٹل میڈیا کے حوالے سے کمال کے فیکالٹی ہے کہ انہوں نے بتا کہ بیٹا بیب سٹ کیسے بنا سکتے ہیں کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنا کیسی بلوگ لکھ سکتے ہیں وہاں پہ اپنے جو احساسات جو اپنی فیلنگ سے لکھ سکتے ہیں میں لکھا پہلا ہی میں آرٹیکل لکھا اس پر 2 کی امپریشن گئے ہیں اور گوگل ایڈسنس نے اپروف پہ دیا کہ بیٹا آپ مونیٹائز ہو گئے ہیں اسی طرح سے میری فریلانس پہ مارکیٹ چل بھی ہے وہاں پہ دو آرڈرز آ چونکہ دونوں جو آرٹیکل اس کے ہیں تو اس حوالے سے میں بات ہی کہ الحمدلللہ ہمیں تیسے سمیسٹر میں ہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں مارکیٹ سے بتائی جا رہی ہیں جس ہماری بلوز گھر نہیں بنا چاہتے تو ابھی سی جو ہے نا وہ اس پہ ہم لوگ جائے ساتھ ہیں تو میں تو سٹوڈنگلی کروں گا کہ کوئی سٹوڈنٹ بیس پیش لیٹریچر پر آنے چاہتا ہے تو آئیں باؤنڈری سے باہر نکلیں اور جس سے میں اپنے گھر کو چھوڑ کر ایسو پی یونیورسٹی میں آیا تو آپ لوگ بھی ایسو پی یونیورسٹی میں آئے انشاءالہ آپ آپ کی آنے والی نصرے بھی جو ہوں گے وہ کچھ رہیں گی اور آخری سوا سمجھنے آپ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پریویس یہ رواج رائے یہ ترنڈ سیٹ تھا کہ جس نے انگلیش تھوڑی سی بولنا سیکھ لی ہے پڑھانا سیکھ لی ہے پڑھنا سیکھ لی ہے اس کوئی اچھی ٹیچنگ کی جوگ مل جاتی ہے اب آپ کی باتوں سے میں دیکھ ہم باتے کریں چاہتے ہیں اس کے علاوہ میں نہیں کہہ رہا جتنے بھی پروگرام ہے نا اب وہاں جا کے دیکھ لیں سی ایس پی ایم س میں جو زیادہ پاسنگ ریشو والی ہے نا جو جنہ بیس کیا وہ بیس سوڈنٹ جو بیس انگلیش کر کے جاتا ہے اس کی میجورٹی میں زیادہ ریشو ہے کہ وہ سی سکلیر کرتا ہے کیوں کرتے سر یہ بڑا سوال یہاں پہ ہے ہمارے سوال بتاتے ہیں کیوں کا سوال یہ رکھیں کیوں کا سوال کہاں پہ زیادہ موضوع ہوتا ہے لیکن ایک ایک جگہ پہ جہاں پہ جہاں پہ آپ کو پتہ کہ آپ کے نوال جگہ وہ لازمی کیجئے تو یہاں پہ سوال رکھیں کیوں کا مطلب بھی ہے جو میں بات دی رہا کہ وہ کریٹیکل سوچتا ہے اس کی کریٹیکل انیلیسیز ہوتی ہیں اس کی کریٹیکل ڈسکورس انیلیسیز ہوتی اس کے پاس آپ کے پاس ایمیسی ہے آپ ایمیسی میں جاتے ہیں آپ اپنے بطن کو اس کے پاس بنتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے اس کے لابہ آپ سب سے بڑی جو ہے جو سمجھتا ہوں وہ ہے آپ کے پاس نیوز جنرل جو ہے نا آپ وہاں پہ اپنے رائٹ کر سکتے ہیں پیچنگ میں جا سکتے ہیں آپ پیش بہا فیلڈز ہیں صرف فرق ہے آپ کو ایک ہی قائدہ کھولی ہے وہ یہ ہے آپ لٹریچر کو اپنے خون کے در جو پلیٹ کے در فیل کرنا آپ یقین کریں اگر آپ مگن ہو جاتے ہیں کھو جاتے ہیں آپ کو نہیں بتا چلتا دنیا میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں جہاں پہ اتنے زیادہ دکھ درد ہیں اس سے اچھا یہ ہی ہے کہ آپ لٹریچر کو اپنے روزگار مہیا کراتی گا لیکن اس چیز کو آپ مد سوچیں گے آپ روزگار ملے گا نہیں ملے گا یہ آپ کی ریسٹ ہے نا اس میں سے اس کو پراؤ کر دیں وہ آپ پک ہے لیکن آپ لٹریچر کو جو ہے اپنے بلٹ میں فیل کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ آپ کی جو راہیں ہیں اتنی ہمبار ہوتی جائیں گی آپ نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ جاؤ ہوگا اچھا اسامہ ایسا پوسیبل ہے ہمارے اکثر بچے جو میٹرک تک وہ تقریبا انگلیش کو رٹا سسٹم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو پاس کرنا کسی طرح اب اگر ایک ایسا سٹوڈنٹ آ جاتا ہے جو اسی لوپ سے گزرا ہے جو اسی ایک پرسیجر سے گزرا ہے کہ جہاں پر رٹا سسٹم تھا جہاں پر صرف تھا سمری یاد کرو جا کے لکھو اگر ایسا سٹوڈنٹ بی ایس میں آج ہے یا آنا چاہے تو کیا آپ سٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاس کر جائے گا اس کے بارے میں بتائیں میرے کہ یہ مطلب ہے بلکل بلکل جہاں تک میں اپنی بات کرو نا سٹوڈنٹ الحمدللہ اور مجھے اس پہ فخر ہے کیونکہ میں ایویج سٹوڈنٹ ہوگئے میں آپ بات بتا دوسرا بہتر جانتے ہوگئے جو ایویج سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ توپر سے زیادہ جو ہے نا انجوائے کرتا ہے چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ ایک وہ بچہ جو سوسائیٹی کی مسائل سے دو چار ہوتا رہا اور ایک ایویج سٹوڈنٹ ہر وقت کتابی کیڑا بنا رہا ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو جائے نا وہ سوگوار ہو جائے گا اور سکم میں آجے گا اور اس سارے سین میں چلا جائے گا اس کمپیر سوڈنٹ کی جو گا ہے اس کی نکلا جائے کی چیزیں بڑی اپنے سٹوڈنٹ کی بات کی ہے تو دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ ہیں میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤ میں خاص کی ہائیس مارک سنگلیش میں میرا سارا بیکگراؤنڈ اس کا سائنس کا تھا میں یہ بیس انگلیش پنچویشن کی گلتیاں نکل آتی بھی تو میں کیسے اس میں سروائیف کروں گا آپ سوال بھی ہے تو وہ کیا کریں تو دیکھیں میں اپنی یونیورسٹی کے ہمارے سے بات کروں تو بہت بیسک سے لے کے جاتے ہمیں بہت بیسک سے بتایا جاتا ہے یہ بیسک سے بات کرتے ایون کہ اگر آپ میں سے بات کریں گے تو آپ مجھے اس کا کنڈیکس نہیں پتا ہوگا تو جب تک آپ کسی بیسک اس کے کنڈیکس کا نام بتاؤ اس دیگری کے جو اباؤ اجداد تھے ان لوگ نے کیا کیا کس طرح سے انہوں نے کام کیا کس طرح سے ان کے میجر بات کرنا تو میں کیونکہ اپنی انیوری میں بات کر رہا ہوں میں خود میرا کوئی انگلیس چیتروں کی خاص تعلق نہیں تھا تو میں یہاں سوال کے جواب بھی آگیا ہوگا تو میں یہاں سروائیب کر رہا ہوں میں بہت خوش ہوں جہا رہا ہوں جہاں میرے والی سا میری فیملی خوش خاندال فیفت سکسیٹی کے ایک ہے وہ عرفان راجہ سا ریٹائیل ہے اور وہ زیادہ تر موقع انٹریوز میں اینڈ پینل بیٹے ہوتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹا جس سیس جو کلیر کرتا پی ایمی سکریر کرتا نا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ یہ میڈیا ہوتے 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 ہیں کی کتابی کیڑے کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار سوسائیٹی میں کیا ہو رہا ہے تو مطلب کہ وہ بیٹے رہتا لیکن اس کو کیا تھا وہ کہتا ہے لیٹریچر سمجھ بڑا لگا میں یہ سور سوریز پڑھتا رہتا یہ ہوتا رہتا آج وہ خان سے کہاں فائز ہوگے بیٹے ہوئے تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ سوریز پڑھتا آئیں اس انگلیش میں آئیں بس وہ ایک کائدہ کھولیہ جو جو ہے وہ فیل کریں انشاءاللہ آپ ایسی بلندیوں پہ ہوں گے ایسی کیونکہ آپ اس یونیورسٹی نے تو آپ پہلی بتا دیگئے بیروزگار کی فیکٹری نہیں اس نے تو آپ کا انترپنیور بنانے کا تو انہوں نے بیڑا اٹھائی لیا تیرکو پریشان ہو رہے ہیں آپ پروجیکٹ پیس لرننگ آپ پاس آرہی ہے تو آپ کو تینشن لینے کی سوری یونیورسٹی میں ایک بات آج آپ کو یہاں پر بات کہ رہا ہوں کہ آپ آئیں بی ایس انگلیش کریں لٹریچر کو بلند میں فیل کریں تینشن لیں گی سوری یونیورسٹی صرف یہ میں آج بات آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں تینشن گئی سوری یونیورسٹی کے ذمہ آپ کی جوب سارا کچھ آپ کے لئے اپروجنیٹی اس کا راہ وہ کرے گی صرف آپ آئیں اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو لٹریچر لٹریری پرسن بھی بنے اور لٹریچر کو پہ بلیٹ میں فیل کر رہے انشاءاللہ آسمان تو آپ کے لئے کم پڑھ جائے گی آپ کی بلندے کے لئے آسمانوں سے پر جائے جو بڑھان میں بہت مشکور ہوں آج اسامہ آج آپ کی باتیں بہت ہی مزیدار تھی اور بی ایس انگلیش کا جو سکوپ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ہماری مارکن کے اندر وہ شاید اس سے پہلے کسی ایک سٹوڈنٹ کو نہیں پتے ان کے ہاں بس یہی ایک ترینڈ سیٹ ہے کہ جیسے بی ایس آپ انگلیش کر لیتے ہیں آپ کو کہیں انگلیش کے ماسٹر کی آپ کو جواب مل جائے گی لیکن آپ نے بی ایس انگلیش کے حوالے سے جو چیدہ چیدہ باتیں کی اور اصل میں جو اس سبجیکٹ کے روح کو پکڑنے کی کوشش کی کہ آپ اس کو فیل کریں یہ صرف آپ نے یاد کر کے پاس کر کے یہ چیزیں چھوڑیں آپ بلکہ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھیں تو اس کی سول تک پہنچ اس کی روح کو محسوس کریں اپنے اندر اس کی لذت کو اس کی چاشنی کو محسوس کریں تب ہی آپ کسی بھی عدب کو اور کسی بھی کلچر کو کسی بھی سوسائیٹی کے حصے کو آپ اچھے سے سمجھ پاتے ہیں اور آخر میں جو آپ نے یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی یہ واقعی آج ایک بلکل منفرد انداز ہے جو اس وقت انہوں نے انٹرویس کروایا اور یہ ضروری بھی تھا اگر اس کے علاوہ دوسری یونیورسٹی میں دیکھا جائے تو دیگری تو تمام یونیورسٹی دے رہی ہیں میں آج کی ڈیبیٹ کے لیے آپ کا بہت مشہور ہوں آپ کے اسازہ آپ کے والدین اور آپ کے اکابرین جو آپ کی تربیت میں شامل ہیں ان سب کو سلام ہے کہ جو ایسے ہمارے نوجوان نسل پڑی لکھی نہیں بلکہ صرف سوچ رہے اور سمجھ نسل ہمیں دے رہے ہیں جس کے ہاتھوں میں مستقبل کی باغ دوڑ ہے سامیر محترم آج کے اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج آپ کو ہمارا شو بہت اچھا لگا ہوگا اپنی دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ